السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا ربغہ ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مران و بادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی شہد اور طبع نبوی بہت ہی ضروری معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ لمیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم حضرات قرآن مجید نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک صورت اس کے نام سے نازل ہوئی اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی کہ آدمیوں کے لئے شہد میں شفا ہے حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو اہم ارشادات منقول ہیں کہ پینے والی چیزوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا حوالہ بخاری شریف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ یعنی کہ میٹھائی اور شہد بہت زیادہ پسند تھے حوالہ بخاری شریف حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے شفا کے دو مظہر ہیں شہد اور قرآن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا تقریباً سبھی بیماریوں کا علاج ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں کم سے کم تین دن صبح صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی حوالہ ابن ماجہ اور بہقی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفے میں شہد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا چاٹنے کے لئے مرحمت فرمایا میں نے اپنا حصہ چاٹ کر مزید ارض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل فرما لیا یعنی کہ دوبارہ بھی شہد مجھے عطا فرمایا دل کی توانائی کو بہاد رکھنے کے لئے بہترین گلوکوس کی ضرورت ہے کتابوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر دل کو پہلو سے الگ کر کے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے تو اگر اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیا جائے تو مزید اس کی حرکت چار دن کے لئے اور بڑھ جاتی ہے اس لئے دل کے ہر مرض کے لئے شہد مفید ہے قلب کے مریضوں کو اگر ستر گرام شہد روزانہ دو سے تین مہینے تک دیا جائے تو ان کے خون میں موجود اجزہ نارمل ہو جاتے ہیں اور خون کے خلیوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے حضرات یہ تھی تھوڑی سی معلومہ شہد کے تعلق سے آپ شہد استعمال کریں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کے سنت کے ثواب بھی ملے گا اور شفا بھی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ